ہی گائچ نمازکر کیسے ہوں آپ سبھی ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستو اور میں ڈی کے سونوال ایک وار پھر سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا جانوی نیرسنگ پوائنٹ جائپور میں اور دوستو آج ہم لیٹسٹ اپ ڈیٹس نہ لے کر آج ہم کچھ انفرمیٹیو ویڈیو کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ اومیکرون کووڈڈ کا نیا ایک ویرینٹ ہے جو کہ اب بھی انڈیا کے اندر بھی پرویس کر چکا ہے اور دوستو ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ اومیکرون کیا ہے کیا یہ ڈیلٹا جو ویرینٹ تھا اس سے زیادہ ڈینجرس ہے اور یہ کیسے عبرہ کس کس کنٹری میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ساری چیزیں ہم یہاں ڈسکس کرنے والے ہیں تو دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیملی ممبر سے اپنے فرینڈ سرکل ہے اس میں سب میں سرکولیٹ کر دی جس سے کیا ہے ان کو بھی انفرمیسن مل سکے پروپرلی ہم اومیکرون جو کوویڈ کا نیو ویرینٹ ہے اس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو اسپیسلی ویرینٹ کیا بتایا ہے جیسے اپنے موبائل فون کا ایک برجن ہوتا ہے ایسے اس کا بھی ایک برجن ہے تو ہم وہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ کو بینہ ٹائم گواتے ہوئے آپ شیئر کر دینا ہے اس کو تو چلیے گائز بینہ ٹائم گواتو ہم دیکھ لیتے ہیں پورا اومیکرون ویرینٹ ایک چنتا جنب ویرینٹ ہے دوستو ابھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن کیا ہے اور کافی انٹرنیشنل فلائٹ سے ان کو روکا بھی گیا ہے لیکن پندر تارک سے ان کو پھر سے اسٹارٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن حالی میں وہ نہیں ہوں گی اسٹارٹ بیکوز انڈیا کے اندر بھی سب سے پہلے کارناٹک کے اندر کے کچھ کیسے دیکھنے کو مل گئے جو کی ساؤتھ اپریکا سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اومیکرون پوزیٹیف ان کو کنفرم کیا گیا ہے کچھ ابھی میرے سننے میں بھی آیا اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا بیوٹی فول جیپور کے نام سے ایک انسٹرگرام پر پیج ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے پوزیٹ کیا تھا کہ جیپور میں بھی چیار کیسے ہیں جب وہ پوزیٹیف دیکھنے کو ملیں اومیکرون ویریانٹ کے تو یہ کوویٹ کا ایک نیا ویریانٹ ہے اور کچھ اس پرکار کا یہ دکھائی دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تھوڑا سا ڈیفر ہے جو فرسٹ میں کوویٹ نائنٹین آیا تھا اس سے اور پھر ڈیلٹا اور ڈیلٹا کے بعد میں ابھی اومیکرون اومیکرون کیا ہے سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہو گا یہی تو اومیکرون کوویٹ کا ایک نیا روپ ہے جس سے سب سے پہلے دیکھشن اکفریقہ میں کھو جا گیا ہے ڈبلو ایچو نے اس کو وی ون ون فائب نائن کے روپ میں پہچانے جانے والے نئے ویریانٹ کو چندر جنک ویریانٹ کو سکت کیا گیا ہے اس سے اومیکرون نام دیا گیا ہے اس کا ویریانٹ کا کیا ہے برجن گیا ہے بی ون ون فائب نائن اوکے تو یہ چیز ہے آپ کے جو کمپٹیٹیو ایکجام ہے اس میں بھی دیکھنے کو ملیں گے کرنٹ افیرز کے روپ میں جو بھی اپکمنگ ایکجام سنگے تو وہ بھی اسٹوڈینٹس کے بھی لیے بہت مہتپور ہیں کچھ اس پرکار کا اومیکرون نے وہ دکھائی دیتا اومیکرون کو چندر جنک ویریانٹ کیوں مانا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں تقنی کی ٹم میں ایسے بی ون ون فائب ٹو نائن سے جانا جانے والا اومیکرون درساتا ہے کی ایک ویریانٹ میں بڑی سنگیاں میوٹیشنس ہیں مطلب یہاں پر اس کے اندر جو میوٹیشنس ہو رہے ہیں جو میوٹیشنس کی جو ڈوریشن ہے وہ فرکوینٹ ہے مطلب بہت زیادہ جلدی جلدی اس میں میوٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے بیکوز فرکوینٹ میوٹیشن ہونا ایک مطلب وہ اس کو عام باسا میں کہیں تو ایک طرح سے کوئی جیسے اپن کہتے ہیں نا کہ او تو گرگٹ اور مطلب بہت زیادہ جلدی رنگ بدل لے دیں تو اس پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک گہاں شمپل واسا میں تو یہاں میوٹیشن یہ فرکوینٹلی کر رہا ہے جن سے کیا ہے کوئی چنتا جنک لکھن ہوتے ہیں سرحال سبدوں میں یہ ہے کہ آدھیک آسانی سے پھیل سکتا ہے یہ ٹھیک ہے ادھیک فرکوینٹ میوٹیشن ہو رہا ہے تو وہ اسپریڈ بھی فرکوینٹ ہوگا بہت ریپیڈلی اسپریڈ ہوگا اس وجہ سے اس کو گمبھیر مانا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ سب سے پہلے دیکشن اپریگا میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے بعد میں کئی ایسے دیس ہیں جیسے آسٹریلیا ہے اٹلی ہے جرمنی ہے نیدرلینڈ ہے بریٹن ہے اجرائل ہے ہونگ کونگ ہے واتس وانہ ہے ویلجیم ہے اور اب بھی انڈیا کے اندر بھی کنفرمڈ ہو چکا ہے اومیکرون اوکے تو آپ کو بھی انڈینز کو بھی سابدہ رہنا ہے ابھی کافی راجستان کے اندر بھی کافی سٹی ہیں سات سے آٹھ سٹی جن میں نائٹ کرفیو گھوست کر دیا گیا ہے جسے جیپر میں بھی نائٹ کرفو ہے اور کافی ان بڑے سہر ہے جیسے اجمیر ہے کوٹا ہے جوتپور ہے یہاں پر نائٹ کرفیو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے کچھ نیو گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہیں اومیکرون کیسے ابرہا تو اومیکرون کا کوئی مطلب اس پرشت نہیں ہو پایا ہے کیسے ابرہا ہے لیکن اس کا جو میوٹیسنز کے ایسامان لکھنوں نے اس ٹرین کو تیزی سے فیلنے کے بارے میں آسنکہ بڑھا دی ہے تو یہ دکشن افریقہ سے ابرہا ہے پرشت میں دکشن افریقہ کے اندر ساؤت افریقہ کے اندر اس کا پرشت کیس ملا تھا اس کی بیکسین ابھی تک بھی اومیکرون کے خلاب ٹیک کا کیا پرواب ہوگا تو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ریسرچ ہوا ہے بیسے سگیوں نے سابدھانی براتنے کا آگرہ کیا ہے لیکن گھبرانے کا نہیں تمام طرح کی اٹکل ہیں لیکن اومیکرون کے خلاب ٹیکوں کے پرواب کے بارے میں کوئی پوسٹ ریپورٹ نہیں ہے ابھی تک کی جو کوبیڈ نائنٹین کا بیکسینیسن ہو چکا ہے وہ کتنا افیکٹیو ہے کتنا نہیں ہے ابھی تک اس کی کسی بھی پرکار کیا ریسرچ کے دورہ پوسٹی نہیں ہوئی ہے میوٹیسن کی ادھک سنکھیا کے قارن اومیکرون سب سے ادھک چنتجنک پرکار ہے اوکے علاج سے بہتر ہے سابدھانی تو یہ ہر کوئی بھی ڈیجی جو کوئی بھی اپیڈیمک ڈیجی جو پینڈیمک ہو انڈیمک ہو تو سب سے بیسٹ ہے کہ پریونسن ایج ویٹر دین کیور تو یہ بات ہم شروع سے بچپن سے پڑھتے آتے ہیں اور جندگی پر تک ہمیں پتہ رہتا ہے کہ پریونسن ایج ویٹر دین کیور تو علاج سے بہتر ہے بھئی آپ کی سابدھانی ماہماری اب تک ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کورونا اب تک گیا ہے یہ ہے ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم سب ہم ماہماری سنبندی سابدھانی اور کوبیٹ سوکھیا اپیوک کریں اپائے کریں ہر کسی کو اس نئے کوبیٹ ویرینٹ کے اومیکرون کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تو اس لئے آپ کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے سرکل میں شیئر کرنا ہے جس سے ہم ایک ساتھ اپنے آپ کو اور اپنوں کو سرکشت رکھ سکیں سرکشت محسوس کریں اور اومیکرون سے فائٹ کر سکیں سو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہو آپ کا اومیکرون کے بارے میں تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کو پورا کمپلیٹ آپ کا ریپلائی کروں گا سو تھانکس پور ووچنگ دس ویڈیو گائز پھر ملیں کسی ایسی کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ میں یا پھر کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں آج کے لیے بس اتنا ہی تھنکیو گائز لاب یو